اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے جو جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہر ایک کو خوش رکھے صحت دے تندرستی دے جو جس لین سے پریشان ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہر ایک کے پریشانیوں کو دور فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کو صحت دے تندرستی دے گائز آج جو آپ لوگوں کے ساتھ جو باتچیت کرنی ہے وہ دو ٹیموں کے متعلق سے آج کل جو دو میچ کھیلے گئے اس میچ کے متعلق سے بھی باتچیت کرنی ہے اور دو ٹیموں کے متعلق سے بھی آپ کو باتچیت کرنی ہے جو ٹیم ہے ایک زمبابوے دوسری ٹیم ویسٹن ڈیس اور کل جو دو میچ کھیلے گئے ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا امید ہے کہ آپ تمام درات لوگ ویڈیو میں پورا بنے رہیں گے جب تک آپ پوری ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں بعض افراد ہمارے دوست احباب جو میرے ویورز ہیں میرے سبسکرائبر ہیں آپ ویڈیو دو منٹ دیکھتے ہیں ایک منٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد سکپ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کو ویڈیو آپ نے دیکھی لیکن پوری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لوگوں کی وجہ سے میں ویڈیو جو ہے پانچ منٹ دس منٹ اسی رینج کے اندر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ تمام درات لوگ اچھے طریقے سے پوری ویڈیوز کو دیکھ سکے سن سکے باس جو یوٹیوبر ہیں کسی کسی کے ایک ایک گھنڈے ہوتے ہیں کسی کے چالیس منٹ کسی کے پینتیس منٹ کسی کے پچیس منٹ جو سبسکرائبر ہیں ان کے وہ دیکھتے ہیں ان کو پیار دیتے ہیں تو ہر ایک آدمی اپنے کام کاج میں لگاوا ہوتا ہے وقت ملنا مشکل ہوتا ہے تو میں ایک چھوٹی سی پانچ دس منٹ کی ویڈیو آپ لوگ خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں آپ لوگ بھی جو ہے اس کو پیار دیتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ یوں ہی آپ پیار دیتے رہیں اور انشاءاللہ یہ کاروانیوں ہی چلتا رہے گا اب جو ہے میری ویڈیوز کو آپ تمام حضرات لوگ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب جو افراد چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ ہی کا چینل ہے آپ ہی کا سپورٹ ملتا رہے گا تو انشاءاللہ آگے ہم بڑھتے رہیں گے اور جب تک ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں ہوتا جب تک ایک کام منزل مقصود تک لیے آپ لوگوں کا اگر سپورٹ رہے گا تو انشاءاللہ ہم آگے راستہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہموار ہوتا جائے گا اور ہم اپنا سفر جو ہے آگے کی طرف روا دوا کرتے رہیں گے تو گائز سب سے پہلے جو باتچیت کرنی ہے وہ زمبابوے اور یو ایسے یعنی یونائٹڈ اسٹیڈ آف امریکہ زمبابوے ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ نائنٹی کے دشک میں بہت سٹرونگ ٹیم مانی جاتی تھی بڑی بڑی ٹیمیں جو کہ انڈیا آسٹیلیا نوزلینڈ انگلینڈ ساؤت افریقہ شریلنکا پاکستان ان سب ٹیموں کو وہ ٹف ٹائم دینے کی قابلیت رکھتی تھی اور ٹف ٹائم دیتی تھی گرینڈ فلاور انڈی فلاور یہ دونوں بھائی تھے اچھے بیٹنگ کرتے تھے اور شاندار جو ہے ان کا ایک کومبینیشن بنا ہوا تھا ٹیم کے اندر اچھے پلیئرز تھے جو ایک ساتھ جہل ہو کر کھیلتے تھے تو زمبابوے کی ٹیم بھی ایک بڑی ٹیم کو ٹف ٹائم دیتی تھی لیکن کچھ سمیں سے وہ جو زمبابوے کے اندر ایک انرجی تھی زمبابوے کے اندر جو گریٹ پلیئرز آئے تھے اور وہ زمبابوے کی ٹیم کو سرف کرے لمبے سمیں تک وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی زمبابوے جو چھوٹی ٹیمیں ہیں جو ٹاپ کی دس ٹیموں کے بعد جو بھی ٹیم آتی وہ چھوٹی ٹیموں میں شمار ہوتی ہے ٹاپ کی جو دس ٹیمیں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اندر قابلیت ہوتی ہے اور وہ بڑے سکور کو چیز کرنا جانتی ہے اور بڑے سکور بنانا جانتی ہے اس کے علاوہ جو ٹیمیں ہیں وہ چھوٹی ٹیموں میں شمار ہوتے ہیں کبھی قدر وہ جیت جاتے ہیں نہ تو اکثر اور بیشتر وہ ہار جاتے ہیں تو زمبابوے جو ہے کافی سمیں سے جو ان کے بڑے جو زمبابوے کو اچھی اچھی اچھیفمنٹ دے کر گئے تھے اس چیز کو مس کر رہے تھے ابھی جو ہے زمبابوے کی ٹیم ورلڈ کپ کے اندر ورلڈ کپ کولیفائر کے اندر دیکھا آپ نے چار میچ کھلے اور چاروں کے چاروں میچ زمبابوے کی ٹیم نے آسانی کے ساتھ جیت لیا ایک ٹیم زمبابوے جو کہ ان دس ٹیموں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بڑی ٹیم مانی جاتی ہے ان گروپ اسٹیج میں وہ ویسٹ انڈیس کی ٹیم اور شر لنکا کی ٹیم ان کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر آر لینڈ وغیرہ کا نمبر آتا ہے آر لینڈ اسکوٹ لینڈ اس کے بعد آپ زمبابوے کی ٹیم کو کچھ مارجن دے سکتے ہیں لیکن زمبابوے کی ٹیم نے اس طریقے سے کھیل پیش کیا ہے جیسا کہ ایک سمیں پہ آسٹیلیا کی ٹیم کھیل پیش کرا کرتی تھی آسٹیلیا کی جو ٹیم تھی آپ کو یاد ہوگا کہ continue ریکی پانڈنگ نے اپنی کیپٹنسی میں تین بار جو ہے ورلڈ کپ کا ٹائٹل اٹھایا اس کے بعد جو ہے آسٹیلیا کی ٹیم نے بے شمار ٹرافیز اٹھائی اور یہ ایک دب دبا تھا آسٹیلیا کی ٹیم کا باقی ٹیمیں جب ان کے ساتھ کھیلنے جاتی تھی تو وہ ایک طرفہ میچ کر گیا کرتے تھے زمبابوے کی اب چل رہی ہے سیم وہی انرجی وہی ٹیمپرامنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جو نیو فیسس ہیں زمبابوے کی کرکٹ کے جو نیو اُبھرتے وے سٹار ہیں ان کے بغیر زمبابوے کی ٹیم ایک ادھوری سی ہوتی ہے ان میں پہلے نمبر پر سکندر رضا سیالکورٹ پاکستان کے رہنے والے ان کے والد صاحب بیجنس کی سلسلے سے زمبابوے میں آئے اس کے بعد وہی پر شفٹ ہو گئے اور زمبابوے کے اندر سکندر رضا نے انڈر نائنٹین کی طرف سے کھیلا حالانکہ ایک انڈر نائنٹین انہوں نے پاکستان کی طرف سے بھی کھیلا ہوا تھا لیکن پاکستان کی طرف سے انہوں نے سوچا کہ مجھے چانس ملنا مشکل ہے تو شاید کسی اور ٹیم کی طرف سے اگر میں کھیلوں تو میرے لئے بہتر ہوگا جیسے کہ عمران تاہیر پاکستان کے تیم انڈر نائنٹین میں کھیلا کرتے تھے لیکن اس ٹیم پہ شاہد افریدی اور بھی دیگر پلیئرز تھے تو ان کو ایسا لگا کہ شاید مجھے تو موقع ملنا مشکل ہے تو پھر وہ سعود افریقہ کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں پر جا کر رہے پھر وہاں پر انہوں نے شادی رچائے اس کے بعد میں سعود افریقہ کی ٹیم کے ایک پرمنٹ ممبر بن گئے تو اسی طریقے سے زنباوے کی جو ٹیم ابھی فی الحال جو کرنٹ چل رہی ہے اس میں سب سے مانا جانا اگر نام ہے تو وہ سکندر رضا ہے بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ ایک انرجی اپنی ٹیم کے اندر لاتے ہیں دوسرے نمبر پر جو ہے وہ لیفٹ ہینڈر بیشٹمنٹ شرن ویلیمز جو کہ شاندار طریقے سے اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور کل کے دن زنباوے کی ہسٹری کا سب سے بڑا اسکور جو ہے انہوں نے یو ایس اے کے درمیان سیٹ کیا زنباوے نے دو ہزار نو میں کینیا کے خلاف تین سو اکیون نن اسکور کیے تھے جس میں زنباوے کے ہیمیلٹن مساکازا انہوں نے ون سیونٹی ٹو رن کی ایننگ کھیلی تھی اس کی بدولت تری فیفٹی ون اسکور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھی زنباوے کے ٹیم اب جو ہے زنباوے کے ٹیم نے چار سو آٹھ رن اسکور کیے جس میں کیپٹن آج کے دن سین ویلمس تھے اور شاندار طریقے سے انہوں نے ون سیونٹی فور رن کی جو ہے کامال کی ایننگ کھیلی ان کے ساتھ نمبر ایک پر سکندر رضا نمبر دو پر سین ویلمس نمبر تین پر ان کے جو کیپٹن ہے کریک ایون وہ بھی شاندار لیفٹ ہنڈر بیشمن اچھی بیٹنگ کرتے ہیں نمبر چار پر ریان بر جو کہ لیفٹ ہنڈر بیشمن وہ بھی شاندار ہٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ پانچوے نمبر پر اگر آپ دیکھیں تو نگار وہ بھی ایک اچھی بالنگ کرتے ہیں اور مزربانی یہ چھے ایسے پلر ہیں زمبابی کے جو کہ زمبابی کی ٹیم کے بہت اہم رکن بن چکے ہیں اور زمبابی نے چار کے چار میچ کھلے کالیف آئی میں اور چاروں کے چاروں جیتے ہیں جو تین ٹیمیں تھیں وہ چھوٹی ٹیمیں مانے جاتی ہیں زمبابی کے مقابلے میں وہ تھوڑی چھوٹی ٹیمیں ہیں لیکن جس طریقے سے بگ ہیٹر ٹیم ویسٹ انڈیس کو انہوں نے شکست دی جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمبابی کی ٹیم وہ میچ ہار جائے گی ویسٹ انڈیس کی ٹیم جیت جائے گی لیکن زمبابی کی ٹیم نے وہاں پر اچھی بولنگ کی اور پھر ویسٹ انڈیس کی جو مانی جانے ٹیم ہے جو دو بار ہیں ان میں جو ٹیلنٹڈ پیلئر ہیں وہ ٹیم کے اندر باہر اندر باہر ہو رہے ہیں اور جو بھی ان کی سمسیہ ہے اگر وہ دور ہوگی تو پھر آگے چل کے فیوچر میں ویسٹ ٹیم پھر بہتر ٹیم نظر آسکتی ہے لیکن زمبابی کی ٹیم نے بڑا دوسری جانب نیدر لینڈ کی ٹیم نیدر لینڈ اسکوٹ لینڈ آر لینڈ یہ تین ایسی ٹیمیں ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہیں آپ کو یاد ہوگا دو ہزار سات میں انہوں نے ایک اپ سٹ کیا تھا پاکستان کی ٹیم کو ہرا دیا تھا آر لینڈ جو گزرا ہے پندرہ کے ورلڈ کپ میں غالبا غالبا پندرہ کے ورلڈ کپ میں اسکوٹ لینڈ کی ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کو ہرا دیا تھا اور کل کے دن نیدر لینڈ کی جو ٹیم ہے اس نے ایک ریکارڈ چیس کل کے دن کر دیا نیدر لینڈ کی ٹیم نے کل کے دن ٹا جیتا پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بیٹنگ کی ٹیم کو داؤ ویسٹ ڈیس کے نکلیس پورا نے شاندار طریقے سے بیٹنگ کی اور جونسن چارز انہوں نے بھی شاندار بیٹنگ کی اس کے علاوہ شائع ہو انہوں نے بھی ایک شاندار طریقے سے بیٹنگ کی جس طریقے سے ایک بڑا اسکور ویسٹ ڈیس کی ٹیم بنانے میں کامیاب ہو گئی جو کہ کسی بھی انگل سے لگتا نہیں تھا کہ یہ نیدرلینڈ کی ٹیم میں جیت پائے گی چھوٹی ٹیم مانے جاتی ہے لیکن انہوں نے جو ٹیمپرمنٹ شو کیا وہ قابل تعریف تھی اور جس طریقے سے ایک پیلرز نے آخر میں آکے جو شتک کی پاری کھیلی اس کے بعد وین بیک اس نے جو پاری کھیلی وہ قابل تعریف تھی جس طریقے سے نیدرلینڈ کی ٹیم نے اس میچ کو ٹائے کرنے میں کامیاب اور ٹائے کے بعد جب پہلی بیٹن نیدرلینڈ کی ہوئی الجاری جوزف جو ہے وہ پچاس ماں اوبر کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے تو بولنگ کر نہیں سکتے اس کے علاوہ اگر اکیل حسین روماریو شیفرٹ ان میں سے کسی ایک بولنگ کرائی جاتی تو شاید اتنا بڑا سکور نہیں بان پاتا لیکن جیس ان ہولڈر کو انہوں نے دیکھ بولنگ کروائی اور جیس ہولڈر کے پورے چھے گندوں میں چھے بانڈریز ماری تین چوکے مارے تین چھکے مارے تیس رن انہوں نے سکور مارے کسی بھی اینگل سے کسی بڑی ٹیم کو بھی اگر چیز کرنا ہو ایک اور میں تیس رن تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو چیز کرنا جو کہ ویسٹ انڈیز کے لئے ہوا اور نیدر لینڈ کی ٹیم کے لئے ایک بڑی اچیف منٹ یہ ہوئی کہ نیدر لینڈ کی ٹیم نے سی 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 ویسٹ انڈیز نے کل ایک دن پرسو سے کھلے جائیں آج کی جن جو میچ کھلے جائیں گے جو دو ٹیمیں ہیں جو ایک طرف سے شریلنکا ان کا میچ ہے سکوٹ لینڈ کے ساتھ میں اور دوسری جو ٹیم ہے آر لینڈ آر لینڈ کا جو میچ ہے وہ UAE کے ساتھ تو UAE اور آر لینڈ یہ دونوں ٹیمیں باہر شریلنکا اسکوٹ لینڈ اندر ہے لیکن جو پوائنس ٹیول کے حساب سے اب جو سوپر سکس کے مقابلے ہوں گے وہ بہت دلچسپ ہوں جو چار ٹیمیں چھے ٹیمیں جو بلکل پرفیکٹ مانی جا دی تھی اس میں ایک زمبابی ویسٹن ڈیس شریلنکا اسکوٹ لینڈ چوتھی ٹیم پانچوی ٹیم جو ہے اومان چھتی ٹیم نیدل یہ چھے ٹیم ہیں اب یہاں پر ہے اومان ان سب کے مقابلے میں کمزور ٹیم بنی جار رہی ہے لیکن آپ کیا لگتا ہے کہ کون سی ٹیم میچ جیت پائے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمینٹ میں کریں اور آپ کیا لگتا ہے کہ جو دو ہزار تئیس کا جو ورلڈ کپ ہے اس میں زمبابوے کی ٹیم شرلنکا ویسٹ ان ڈیس یا اور جو کون سی ٹی میں ہیں جو کلیفائی کر جائیں گی اپ اپنی رائے کمینٹ مگر امران سپیک آفیشل جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے جن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ لال کلر کی جو گھنڈی ہے اس کو دبائیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کبھی بھی کرکیٹ میچ سے ریلیٹیڈ کوئی آپ دیجئے امران سپیک پہنچا ساری پہنچا ساری